ایسی چاپر کے ستی اپ جیل میں ہوئی بندی حریہر داس مہند کی سمدید موت نے ایک بار سے جیل پرشوہ آسن کی سوکشا ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیا ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد ذمہ دار ادھیکاری سمدید موت کو نیچور بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ 20 مئی کو ستی کا رہنے والا حریہر داس مہند کو شراب کے نشے میں کے ویوات پر گرفتائی کر جیل پھیج دیا گیا تھا دو دن بعد 22 مئی کو اس کی موت ہوگی حریہر کی بے سہارا ماں کی اس کے بیٹے کی موت کا آج بھی اس کو وشواف نہیں ہو رہا ہم کڑے ہیں جانگیل چاپا جیلے کے ستی میں جہاں ہمارے ٹھک پیچھے ستی اپ جیل ہے حالی میں ستی اپ جیل میں ایک ویچارین کیدی کی سندگ وستہ و موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے یہاں کا جو قیدی تھا جو مریتت تھا حریہر داس مہند اس کا نام تھا جو سمان نے دھارا 159 کے تحت یہاں پر جو ہے بندی تھا اور اس کی جو ہے کچھ دن پور ہی جو ہے ایک سندگید حالات میں اس کی موت ہوئی ہے پریجنوں سے ہم نے جب اس معاملے بات کیا تو پریجنوں کو کہنا تھا کہ پولے میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا جس کو لے کر اسے جو ہے پولیس والے اٹھا کر لے گئے تھے اور اسے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا تھا ان کے پریجنوں کو بھی اس کی سوچنا نہیں دی گئی تھے وہیں سختی جیل میں اس کو لانے کے دو دن بعد ہی جو ہے ایک سندگید وستہ میں اس کی موت ہوئی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسے اٹھا کر لے گیا گیا اس سمیہ بھی ہمیں سوچنا نہیں دی گئی دو دن بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے اس پرکار سے جو ہے پریجنوں کا آروپ ہے جیل پرالہ silhouette کی کے اوپر میں کہ کہیں نہ کہیں اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اور اب جو ہے اس معاملے میں جو جمعیدار ادھکاری ہے ہم جب ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بھی کوئی ریسپونس ہمیں نہیں دیا کہیں نہ کہیں اس معاملے سے بچنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں جب ہم سٹی کے اسپطال پہنچے ہیں وہاں کے بی اموں سے جب ہم نے بات کی اس معاملے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو موت ہے یہ نیچرل موت ہے لیکن پریجنوں سے ہم کو جو جانکاری میری ان کا کہنا تھا ان کا بیٹا کبھی بیمار نہیں پڑا تھا حالانکہ سرہ پینے کا عادی ضرور تھا لیکن اس پرکار سے جو اس کی موت ہوئی ہے اسپطال میں خون کی اُلٹی کرنا یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ایک جیل ویستہ اور اوپر سوالیا نیسان کھڑا کر رہا ہے ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے جیلر ابھی نہیں ہے گھر میں کہیں آرام کر رہے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے تو جیل کی جو ویستہ ہے کہیں نہ کہیں ایک سنتوز جنگ ویستہ نہیں ہے اور جو پندیوں کی جو تبیت خراب ہو رہی ہے جو موتیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں اس میں جیل پرساتن کی بھاری لاپروہی نجر آ رہی ہے سوراج اکسے اس کے لئے روی گویل جان گئے کو باکے کے لئے رہے ہیں